اوہ شاندی انیس ٹھے دوہزار کنیس کے مہا واقعہ میٹھا میٹھا بابا کہتے میٹھے بچے تمہیں شریر سے الگ ہو کر باپ کے پاس جانا باپ کے پاس جانا تم شریر کو ساتھ نہیں لے جائیں اس لیے شریر کو بھول آدمہ کو شریر کو لے ہی نہیں جانا پھر اس شریر کو دیکھتے تم بچے اپنے آیو کو یوگ بل سے بڑھانے کا پرشارت کیوں کرتے ہو کیونکہ تمہاری دل ہوتی ہے کہ ہم باپ دوارہ سب کچھ اس جنم میں جان جائیں باپ دوارہ سب کچھ سن لے اس لیے تم یوگ بل سے اپنے آیو کو بڑھانے کا پرشارت کرتے ہو ابھی ہی تمہیں باپ سے پیار ملتا ہے ایسا پیار ایسا پیار پھر سارے قلب میں نہیں مل سکتا نہ ستیو بھو مل سکتا نہ تریتا بھو مل سکتا نہ دوارہ کلیو بھو مل سکتا باقی جو شریر چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے لیے کہیں گے ڈراما ان کا اتنا ہی پاڑ تھا ان کا اتنا ہی پاڑ تھا بچی جنم جنمان تر ستسنگوں میں گئے ہیں جنم جنمان پسلے جنموں میں بھی اب بھی ستسنگوں میں گئے ہیں اور یہاں بھی آئے ہیں بچوں کے دل میں آتا ہے ہم پہلے بھکتی مارک کے ستسنگوں میں جاتے تھے اب یہاں بیٹھے ہیں رات دن کا فرق باشتا ہے یہاں پہلے پہلے تو باق کا پیار ملتا ہے پھر باق کو بچوں کا پیار ملتا ہے باق کو بچوں کا پیار ملتا ہے اب اس جنم میں تمہاری چینج ہو رہی ہے تم بچے سمجھ گئے ہو ہم آتما ہے نا کی شریر ہیں شریر نہیں کہے گا کہ ہماری آتما آتما کہہ سکتی ہے ہمارا شریر بانتو شریر نہیں کہہ سکتا ہماری آپ بچے سمجھتے ہیں جنم جنمانتر تو وہ سادو سنت مہاتما آدھی کرتے آئے آج کل پھر پیشن پڑا ہے سائن سائن بابا میر بابا تو بھی سب جسمانی ہو گئے ہیں جسمانی پیار میں سک تو ہوتا ہی نہیں ابھی تم بچوں کا ہے روحانی پیار رات دن کا فرق ہے جہاں تم کو سمجھ ملتی ہے وہاں تو بلکل بے سمجھ جائیں تم ابھی سمجھتے ہو بابا آ کر ہم کو پڑھاتے ہیں وہ سب کا باب ہے میر تتھا پی میر سب اپنے کو آتما سمجھتے ہیں بابا بلاتے بھی ہیں بابا بلاتے بھی ہیں یہ بچوں بچے بھی رسپانس کرتے ہیں یہ ہے باب بچوں کا میلا باب اور بچوں کا میلا بچے جانتے ہیں یہ باب اور بچوں کا میلا ہے آتما اور پرماتما کا میلا ہے بچے بابا بابا کہتے رہیں گے بابا اکشر بہت میٹھا ہے بابا کہنے سے ورسہ یاد آئے گا تم چھوٹے تو نہیں ہو باب کی سمجھ بچوں کو جلدی پڑتی ہے بابا سے کیا ورسہ ملتا ہے یہ چھوٹا بچہ تو سمجھنا سکتے ہیں تم تو بڑے بچے ہو یہاں تم جانتے ہو ہم بابا کے پاس آئے ہیں باب کہتے ہیں اے بچوں تو اس میں سب بچے آ گئے سب آتمایں گھر سے یہاں آتی ہیں پاڑ بجانے کون کب پاڑ بجانے آتے ہیں یہ بھی بچی میں ہے سب اچانک کہ ایور ریڈی ہو اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے بابا کے پاس آئے ہیں ہی بچوں تو اس میں سب بچے آ گئے سب آتمایں گھر سے یہاں آتی ہیں پاڑ بجانے کون کب پاڑ بجانے آتے ہیں یہ تو بودھی میں ہے سب کے سیکشن الگ الگ ہے جہاں سے آتے ہیں پھر پچھاڑی میں سب اپنے اپنے سیکشن میں جاتے ہیں یہ بھی سب ٹراما میں نوند ہے باب کسی کو بھیجتے نہیں باب کسی کو بھیجتے نہیں سب آتمایں پرمدھان سے اپنی نشتی سمیں پر آتے ہیں آٹومیٹیکل یہ ڈراما بنا ہوا ہے ہر ایک اپنے اپنے دھرم میں آتے رہتے ہیں بودھ کا دھرم ستاپن ہوا نہیں ہے تو اس دھرم کا آئے گا نہیں پہلے پہلے سوری ونشی چندر ونشی ہی آتے ہیں جو باب سے اچھی ریتی پڑھتے ہیں وہی نمبر وار سوری ونشی چندر ونشی میں شریر لیتے ہیں وہاں آتما اس شریر میں جا کر پرویش کرتی ہے وہاں ویکاروں کی بات ہی نہیں یوگ بل سے آتما آ کر گرب میں پرویش کرتی ہے اس سے سمجھیں گے کہ میری آتما اس شریر میں جا کر پرویش کرتی ہے پرویش کرتی ہے پرویش کرتی بڑے سمجھتے ہیں ہماری آتما یوگ بل سے جا کر یہ شریر لے گی میری آتما اب جنم لیتی ہے وہ باب بھی سمجھاتے ہیں وہ باب بھی سمجھاتے ہیں ہمارے پاس بچہ آیا ہے بچے کی آتما آ رہی ہے بچہ مینز آتما آ رہی ہے جس کا ساکشات کار ہوتا ہے وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں ہم جا کر دوسرے شریر میں پرویش کریں ستیو جب ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بس اب ہم یہ شریر چھو رہے ہیں اور ہم جا کر دوسرے شریر میں پرویش کریں یہ بھی ویچار اٹھتے ہیں وہاں جرور وہاں کا قائدہ ہوگا وہاں کا یہ نیم ہوگا قائدہ مانا نیم ہوگا بچہ کس آیو میں آئے گا وہاں تو سب ریگولر چلگا وہاں تو آگے چل محسوس کریں گے سب معلوم پڑے گا ایسے نہیں دس سال کا پندرہ سال کا بچہ جا رہا ہے ستیو جب میں سوارگ میں ایسا نہیں ہے وہاں آئیو ایوریج ڈیڑھ سو سال رہے ہیں وہاں ڈیڑھ سو سال میں سو اچھا سے ایک شریر چھوڑ دوسرا شریر لیتے ہیں تو بچہ جب آئے گا جب آدھا لائف سے تھوڑا آگے ہوں گے بچہ کا بچہ جنم کب لے گا آدھا لائف سے آگے ایٹی کی عمر میں جا کر ماتا پتا سنکلپ کریں گے ہم کو لڑکی چاہیے بس لڑکی ہوگی ہمیں لڑکا چاہیے تو لڑکا ہوگا یہ نہیں مانگے چاہیں کچھ اور ہو سنکلپ دوسرا نہیں آتا پہلے بچہ آنا چاہیے پہلے میل پیچھے پی میں آٹھ دس ورس دیری سے آئے گی وہاں پر میل پی میل میں جو انتر رکھا جاتا ہے آٹھ دس ورس کا آگے چل تم بچوں کو سب ساکشات کا ہونا تم سب یہ دیکھو گے کیسے وہاں کی رسم ریواز ہے ستیوں کی رسم ریواز کیا ہے سورک کی ریتی ریواز کیا ہے یہ سب باتیں نئی دنیا کی باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں نئی دنیا کی باتیں باپ ہی پرندھام سے آ کر سمجھاتے ہیں باپ ہی نئی دنیا ستاپن کرنے والا ہے رسم ریواز بھی ضرور سناتے ہو جائے گے آگے چل بہت سنائیں گے اور تب ساکشات کا بھی ہونا یہ سب باتیں نئی دنیا کی باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں باپ ہی نئی دنیا ستاپن کرنے والا ہے رسم ریواز بھی ضرور سناتے جائیں گے آگے چل بہت سنائیں گے تب ساکشات کا رہتے رہیں گے بچے بچے کیسے پیدا ہوں گے یہ کوئی نئی بات نہیں تم تو ایسی جگہ جاتے ہو جہاں کلپ کلپ جانا ہی پڑتا ہے کیونکہ ہر کلپ ڈراما ہو بہو چلتا ہے کسی بھی کلپ میں کم بڑھتی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا بے کونٹ تو آب نزدیک آ گیا بے کونٹ سوارگ تو آب کتن دوری پر کھڑا ہے ہم یہ شریف چھوڑیں اور سوارگ میں جتنا تم جان اور یوگ میں مضبوط ہوتے جائیں گے انیک بار تم نے پاڑ بجایا ہے اتنا باپ کے نزدیک آئیں گے اتنا آپ کا جنم سریشت ہو وہاں کی کیار سمریواز ہوگی سب چاند جائیں گے شروع میں تم کو سب ساکشاتکار ہوئے تھے اور نہیں ہوئے تھے تو آب ہو جائیں گے سو باپ بیٹ بچوں کو سمجھاتے ہیں پھر لاسٹ میں بھی ضرور تم کو ساکشاتکار ہونا ہے سو باپ بیٹ سناتے یہ سب دیکھنے کی چاند تم کو یہاں ہوگی سمجھیں گے کہاں شریف نہ چھوڑ جائے سب کچھ دیکھ کر جائے اس میں آئیو بڑھانے کے لیے چاہیے یوگ بل جو باپ سے سب کچھ سنیں سب کچھ دیکھیں جو پہلے سے گئے ان کا چنتن نہیں کرنا چاہیے وہ تو ڈراما میں پارٹ ہے تقدیر میں نہیں تھا جیدہ باپ سے لب لینا کیونکہ جتنا جتنا تم سروشیبر بنتے ہو تو باپ کو بہت بہت پیارے لگتے ہو جتنا سروش کرتے ہو جتنا باپ کو یاد کرتے ہو وہ باپ کی یاد میں سیوہ باپ کی یاد میں اور اب اس کے تقدیر میں نہیں ہے تقدیر میں نہیں ہے تو نہ بابا کو یاد کریں گے بابا کو یاد کرنا منا بابا کا کہنا مانے گی نہیں اور سیوہ کریں گے نہیں بھاکی بنے گا بھی بکتی مارگ میں تو مکتی کے لیے بہت بریش رم کرتے ہیں باہت سامیز جنم مرن کے چکر سے چھوٹ جائے جا کے بھگوان کے چرنوں میں بیٹھ جائے جس کے چرن نہیں ہیں جس کے چرن نہیں ہیں ان کے پاس جا کر کیا کریں گے وہ بتائیں گے جیون مکتی کو تو بھگت جانتے ہی نہیں کہ جیون مکتی کیا ہوتی ہے ہم جانتے ہیں جیون مکتی کیا ہوتی ہے 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 جیون مکتی میں جانا سوارگ میں جانا جہاں ہم اپنی مرجی سے شریر لیں اپنی مرجی سے شریر کو چھوٹ جو سنکلپ کریں گے سنکلپ ہی نہیں ہے ہاں وہی سنکلپ پائے گا جو ہونا ہے آپ کو سنکلپ آنے کا مطلب ہی یہ بہت لولی گیان ہے یہ گیان بہت لولی گیان ہے بہت لولی گیان ہے بہت لولی گیان ہے باب سے باب باب بھی ہے ٹیچر بھی ہے ست گروہ بھی سچا سچا سپریم بابا ہے جو ہم کو ایک کس جرموں کے لیے سکتے ہیں جو آپ کو ایک دو چار نہیں ایک کس جرموں کے لیے سکتے ہیں آتما ہی دکھی ہوتی ہے دکھ سکھ آتما کو ہی محسوس ہوتا ہے کہا ہی جاتا ہے باب آتما پنی آتما دھارم آتما آتما کو ہی ٹائٹل دیئے جاتے ہیں باب دھیریے دیتے ہیں میٹھے میٹھے بچوں میں تمہارے سارے دکھ دور کرنے آیا ہوں تو ایسے باب کو کتنا پیار کرنا چاہیے سب سمبندوں سے تم کو دکھ دیا جتنے بھی سمبند ہیں ماں باپ بھائی بہن پتی بھگنی سب ایک دوسری کو دکھ دے کوئی سمبند ایسا نہیں ہے جو سکھ دینے یہ ہے ہی دکھ دائی سنتا سنتان آت کی ہے وہ سب دکھ سارے آئے اپنا اپنا کرجہ لینے کے لیے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے تم دکھی ہوتے ہو دکھ کی ہی باتیں سنتے آئے اب باپ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں انیک بار سمجھا ہے پہلی بار نہیں سمجھا رہے ہیں انیک بار سمجھایا ہے اور زکروتی راجہ بنایا ہے تو باپ تم کو ایسا سورک کا مالک بناتے ہیں کیسا ہے ان پر تو کتنا پیار ہونا چاہیے اگر تمہیں ایسے سورک کا مالک بناتے ہیں تو سوچو ایسے باپ پر کتنا پیار آنا چاہیے ایک بار کو ہی تم یاد کرتے ہیں سوائے باپ کے اور کوئی سے رشتہ کوئی سے رشتہ رشتہ ہے تو ایک ہے یہ سب آدمائیں میری باپ کے پرچے سوائے باپ کے اور کوئی سمجھنے آتما کو ہی سمجھایا جاتا ہے ہم سپریم باپ کے بچے ہیں اب جیسے ہم کو راستہ ملا ہے پھر اوروں کو بھی سکھ کا راستہ بتانا ہے تم کو صرف آدھا کلپ کے لیے ہی نہیں آنا کونہ کلپ کے لیے سکھ ملتا ہے تم پر بھی کئی کئی کربان جاتے ہیں کیونکہ تم باپ کا سندیش بتا کر سب دکھ دور کر دیتے ہیں تم سمجھا سمجھتے بھو انہیں بھرمہ کو بھی یہ سپریم باپ سے ملتی یہ پھر ہم کو پیغام دیتا ہے پھر ہم اوروں کو پیغام دیتے باپ کا پریچے دیتے سب بچوں کو جگہتے رہتے ہیں اجیان نیند سے بھکتی کو اجیان کہا دیں بھکتی کو اجیان کہا دیں ساری دنیا جو بھکتی کر رہی ہے وہ کس میں ہے اجیان بھکتی ہمارا جو دیوہ ہے اس میں گھرٹ باقی تھوڑا جا کر بچا ہے دیوے میں گھی تھوڑا بچا ہے جوتی اب ٹھن ٹھما رہی ہے نرنے نہیں کر پار یہ کیا کرو کتر چاہو اس کی مانو اس کی مانو جیوں کے مرو کوئی پیسلا نہیں اس لیے اب پھر گھان گھرٹ باق آر کر ہم آتما کے دیووں میں دعو کونسا گھرٹ گھان گھرٹ آر کر جب باق کو یاد کرتے ہیں تو آتما روپی دیپ پرجولیت ہوتا جب باق کو یاد کرتے ہیں مائیہ نے گھڑی گھڑی بلانا ہے مائیہ کا کام ہے گھڑی گھڑی بلانا ہے کٹ اتارنے کی بجائے اور کٹ چڑھتی جائے گی چنگ جو ہے پہلے تھوڑا لگا ہوا ہے اور چنگ لگتا تھا بلکہ جتنا اتاری تھی اس سے بھی جاستی چڑھ جائے گا مائیہ نے چنگ کو تار دیا آگ توڑے سمیں میں چنگ اور بھی جاستی چڑھ جائے گا باق کہتے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں یاد کرتے ہیں یاد کرتے ہیں یاد کرتے ہیں میرا کہنا مانو یاد کرنے سے ہی کٹ اترے گی آتما کو دیکھیں گے تو کٹ اترے گی شریر کو دیکھیں گے تو کٹ چڑھ جائے گی آتما دیکھیں گے کٹ اتر جائے گی شریر کو دیکھیں گے تو جنگ لگ کبھی چڑھتی کلا کبھی اترتی کلا یہ چوتا رہتا ہے کبھی نیچے کبھی اوپر بڑا نازک راستہ ہے یہ ہوتے ہوتے پچھاڑی میں کرما کی تبستہ کو پاتے ہیں مجھے لٹکی ہوئی ہے اور دیوی گون بھی دھارن کرنے اپنے گھر جانے سے پہلے دیوی گون دھارن کرنے کیونکہ پاس یہاں ہونا ہے کبھی چڑھتے کبھی اترتے کبھی نیچے کبھی اوپر بڑا نازک راستہ ہے یہ ہوتے ہوتے پچھاڑی میں آتی کرما کی اوستہ ہو جائے گی مکہ ہر بات میں آنکھیں ہی چکھا دیں سب سے پہلے دھوکھا دینے وارکوں نے آنکھیں اس لیے شریر کو دیکھو ہی مت ہماری بدھی شانتی دام سکھ دام میں لٹکی ہوئی ہے شانتی دام مانا موپتی اور سکھ دام مانا زیوان موپتی اور دیوی گون بھی دھارن کرنے بوجن بھی شد کھانا ہے دیتاؤں کو پویتر بوجن ہوتا ہے بھرمہ کو بھی دو بوجن ہوتا ہے بھرمہ کی بیٹی ہے سر سوٹی ان کو پھر چار بوجن ہوتا ہے سر سوٹی کو چار بوجن ہوتا ہے بھرمہ کو پھر چار بوجن ہوتا ہے سر سوٹی بھرمہ کی بیٹی ہے سر سوٹی بھرمہ کی بیٹی ہے سر سوٹی بھرمہ کی بیٹی ہے پھر بھرمہ کی اس کو بنا دیا پتنی بنا دیا سر سوٹی کوئی بھرمہ کی اسری نہیں ہے یہ تو پرجا پتا بھرمہ کی بیٹی ہے جتنے بچے ایڈاپٹ ہوتے ہونے چاہیے ہوتے جاتے ہیں اتنی ان کی بھجائیں بڑھتی تھے اس بھرمہ کو کی ایک سو آج بھجائیں دکھا ہے بھرمہ کی بھجائیں بھرمہ کی ایک سو آج بھجائیں کہتے ہیں وشنوبہ شنکر کو نہیں کہیں گے کہ اس کی ایک سو آج بھجائیں اب بھرمہ کی بھجائیں کیسے بنیں کہ جیسے جیسے جو بھرمہ کے بچے بنتے گئے بچوں کو ہینس کا آجاتا ہے باکہ انہوں نے ہاتھ لگا دیئے بکتی مارگ میں تو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے باب آ کر بچوں کو سمجھاتے ہیں تم کہتے ہو بابا نے آ کر ہم کو سمجھدار بنایا ہے انہوں سے کہتے ہیں ہم شیو کے بغتے ہیں اچھا تم شیو کو کیا سمجھتے ہو جو کہتے ہیں ہم شیو کے بغتے ہیں انہوں سے پوچھا اچھا تم کیا سمجھتے ہو شیو اب تم سمجھتے ہو شیو بابا سب آتماؤں کا بابا ساری آتماؤں کا بابا چاہے وہ کسی دھرم کسی مذہب کسی پر یہ پتیت پاون آ کر ہم کو پاون بناو اب سب پکارتے ہیں پتیت پاون سی تارا مرد پتی راگم یہ بھی گلتے جاتے ہیں بابا 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 اس کو یہ تو نہ پتا تھا کہ بھگوان آئے گا اور میرے میں گسکب بیٹھ جائے گا اور میرا سر کھائے گا یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا بن رہا ہے کبھی خیال میں بھی نہیں تھا پہلے تو اسچریہ کھاتے تھے یہ کیا ہوتا ہے میں کس کو دیکھتا ہوں تو بیٹھے بیٹھے ان کو کشش ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے شیو بابا کشش کرتے ہیں کھینچ دے ہیں سامنے بیٹھو تو دھیان میں چلے جاتے ہیں سامنے بیٹھو تو دھیان میں چلے جاتے ہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے پھر بھرمہ بھپا کہاں گے تھے ایک آنت میں کہاں گے تھے بنارس یہ ان کی کشش بابا کی کشش تھی کہ وہاں آئے بنارس میں کیوں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا پھر وہاں بگیچے میں جا کر ٹھہرا وہاں پینسل ہاتھ میں اڑھا کر دیواروں پر چکر بیٹھا نکالتا تھا بابا کیا کراتے تھے کچھ پتہ نہیں تھا پھر ماتما ان کے شریر سے کیا کراتے تھے کچھ پتہ نہیں تھا ہاں 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 شروع میں کتنے ساکشات کار ہوتے تھے بچیاں بیٹھے بیٹھے دھیان میں چلی جاتی تھی تم نے بہت کچھ دیکھا ہے تم کہیں گے جو ہم نے دیکھا تو تم نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں دیکھا کسی ہاں 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 تم کہیں گے ہم نے جو دیکھا تم نے نہیں دیکھا پھر پچھاڑی میں بابا بہت ساکشات کار کرائیں گے کیوں کیونکہ نزدیک ہوتے جائیں گے اچھا میٹھے میٹھے سکھی بچوں پرتی مات باپ دادا کا یاد پیار روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمس دے روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو نمس دے ملکھے باتیں ہیں باب کا سندھیج سنا کر سب کو دکھ سب کے دکھ دور کرنے ہیں سب کو سکھ کا راستہ بتانا ہے حد سے نکل بے حد نہیں حد ہے دے دے سے الگ ہو گئے تو بے حد نہیں برہمہ باپ سمان لکشے کو لکشن میں لانے والے پرتک سیمپل سارو کے سیوکی پر جیسے برہمہ باپ نے سویم کو نیمت ایکزامپل سمجھا سدہ یہ لکشن میں لائیا جو اوٹے سو ارچون اسی سے نمبر ون بنے ہیں تو ایسے فالو فادر کرو کارم دوارہ سدہ سویم جیون میں گھن مورت بن پرتکش میں سیمپل بن اوروں کو بھی بند کرو کارم دوارہ سدہ سویم جیون میں گھن مورت بن پرتکس سیمپل بن اوروں کو سہج گھن دان کرانے کا سیوک دو اس کو کہتے ہیں گھن دان دونوں کا اردان کا ارث ہے سیوک دینا کوئی بھی آتما آپ سننے کی بجائے پرتکس پرمان دیکھنا چاہتے ہیں آپ سننے نہیں چاہتے ہیں جان سننے کھٹا ہے تو بس پرتکس کرتے ہیں تو پہلے سوہدرشن چکر دھاری بننا ہے سویم کو گھن مورت بنانا ہے پھر اس کا ارث نہیں کرے گا پھر اس کا تو سلوگن ہے سرو کی نراشاؤں نراشاؤں کا اندکار دور کرنے والے ہی جان دیپک ہیں جو ساری دنیا کے اندکار کو دور کرنے والے ہیں وہی جان دیپک ہیں اوم شاندی ہو موسیقا